بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے پنجاب پلیس ایس پیو اور پی ایچ پی کا ریٹن ٹیس تیرہ مارچ دوہزار بائس کو ہونے والا ہے اس دفعہ فرس ٹائم ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب پلیس کا ریٹن ٹیس لینے والا ہے تو اس حوالے سے بچے پریشان ہیں کہ پیپر کس طرح ہوگا تو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نے سلے بس کرنا ہے سلے بس کس طرح ہوگا پیپر پیٹرن کس طرح ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں ہم نے پیپر کی تیاری بھی کرنی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کافی تیاری کی ہے کافی ایم سکیوز میں نے اپلوڈ کی ہے اگر یہ بچوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں انتہائی امپورٹن ایم سکیوز ہیں انشاءاللہ میکسیمم پیپر آپ کا اس میں سے سولو ہو جائے گا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پیپر پیٹرن دیکھنا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں ہم نے پیپر کی تیاری کے حوالے سے ایم سکیوز کرنے ہیں تمام چیزوں کے ہم نے تھوڑے تھوڑے ایم سکیوز کرنے ہیں یعنی جو ایمپورٹن ایمپورٹٹ ہیں ہم نے وہ ایم سکیوز کر لینا ہے کیونکہ آپ کے پاس بہت کم ٹائم ہے چار سے پانچ دن رہے گئے ان چار سے پانچ دنوں میں ہم نے تقریباً چار سے پانچ سو پیپر پیٹرن کا نہیں پتا کہ پیپر پیٹرن کس طرح کا ہوگا سب سے پہلے انگلیش کے بیس پرسنٹ جو ہے کہ پیپر انگلیش کے حوالے سے ہوگا اس کے بعد نمبر دو پہ اردو ہے اس میں بیس پرسنٹ ہوگا یہ اردو کا ہم نے کر چکے ہیں ایک دفعہ ریوائزنگ کے لیے ہم دوبارہ سے جو ہے کہ ایم سکیوز کریں گے میتومیٹک میں بیس پرسنٹ ہے میتومیٹک میں ہم دیکھ لیں گے کہ کیا کیا چیزیں پوچھی جائیں گی جرنل نولیج اور انگلیش کے کرنٹ افیر پارک سٹیڈی یہ تمام تینوں کے جو ہے بیس نمبر کا ایم سکیوز بیس پرسنٹ پیپر اس میں سے ہوگا اور اسلامیت اینڈ ایتکس میں سے بیس پرسنٹ یعنی ٹوٹل سو نمبر کا پیپر آپ کا ہوگا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انگلیش میں سے کیا کیا چیزیں پوچھی جائیں گی انگلیش میں سنٹینس ہے کریکشن ہے گرامر ہے مسٹیک ہے فلین دی بلگ ہے ویکرابریٹی ہے گرامر ہے سنٹینس سٹریکچر ہے کریکٹ سپیلنگ ہے سپیلنگ میسنگ ہے یہ تمام چیزیں جو عام پوچھی جاتی ہیں وہ ہی ہیں زیادہ اس میں مشکل نہیں ہے جو چیزیں عام میٹرک بیس پر پوچھی جاتی ہیں ہم سائنو نیمز وغیرہ یہ وہی چیزیں ہیں اس کے بعد ہے اردو اردو میں بیسک گرامر ہے جو عام بیسک گرامر ہم نے یہ بھی کر چکے ہیں ویڈیو لیکن ایک دفعہ دوبارہ سے ہم نے کر لینا یہ بیسک گرامر ہم بچپن سے ہی کرتے آرہے ہیں ویسے تو لیکن ہم دوبارہ سے تشبیہ وغیرہ ہم نے ایک دفعہ ریوائز کر لینا انشاءاللہ اس میں سے بھی آپ کا پیپر کافی سولو ہو جائے گا اس کے بعد ہے فلینگ دی بلانگ اس میں بھی آئے گا اردو میں وہ آئیں گی ضرب المسل آئیں گی وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ میتومیٹکس میں میتومیٹکس میں جو ہے کہ میٹرک بیس پہ جتنا بھی میٹرک بیس پہ نا الجیبرا ہے جیمیٹری ہے اور پرسنٹیج وغیرہ ہے ریشو ہے ٹائم ہے ڈسٹنس یہ تمام چیزیں میٹرک بیس میں آتی ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ نے کر لینا ہے خاص کر جو ہے کہ پرسنٹیج کا ایک ایم سی کوز آپ کو لازمی جائے گا وہ آپ نے لازمی کرنا ہے ہم جو ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں ہم میتومیٹکس کے کچھ سوال کریں گے جس میں ہم زیادہ ایم سی کوز پرسنٹیج والے اور ریشو والے کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے جنرل نولیج جنرل نولیج میں کرنٹ ایونٹس ہیں کرنٹ ایونٹس ہیں کرنٹ ایونٹس ہیں لازمی کیے ہیں اب تو کافی چینجنگ ہو گیا ہے وزیر داخلہ بھی چینج ہو گیا ہے وزیر خارج ہے وزیر خارج ہے تو ہمارا وئی ہے شاہ محمد قریشی اس کے علاوہ جو ہمارا آئی جی پنجاب چینج ہو گیا ہے اس طرح کہ ہم نے جو کرنٹ ایفیر کے ایم سی کوز لازمی کرنے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جو ہے ہمیں لازمی کروا دوں گا تھوڑے سی ایم سی کوز ہوں گے بہت زیادہ نہیں پچاس کے قریب ایم سی کوز ہوں گے اور انہی میں سے آپ کو چار پانچ ایم سی کوز آ جائیں گے اس میں جو ہے کہ پاکستان ہسٹری ہے پنجاب پنجاب جنرل نولیج کے ہیں کلچر ہیں ہیریٹیج ہے کنٹریز اور کیپٹلز ہیں مطلب کون سی کنٹری کا کون سا کیپٹل ہے ٹھیک ہے نی اس لیے سرح پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے پہلے کراچی تھا یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ ویڈیوز میں اپنے کرتے رہیں گے اسلامیت اینڈ ایتھک سے اسلامیت میں زیادہ ترچیزیں جو ہے کہ حالی قرآن کے مطابق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالق اور جو گزوات جو کون سی سن میں کون سی جنگ ہوئی سلاحہ دیبیا کب ہوا یہ تمام چیزیں جو ہے کہ ہم کر چکے ہیں اور اس میں سے کچھ چیزیں ہم نے بھی کرنی ہے وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے یہ وہی چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں کہ فیمس پرسنیلٹیز ہیں زکاة سسٹم یعنی کہ زکاة کا سسٹم کب شروع ہوا حج کب جو ہے کہ فرض ہوئی یہ تمام چیزیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم انہیں دوبارہ بھی کریں گے تو اس میں تقریباً میکسیمم چانس جو ہے کہ ففٹی پرسنٹ کا ہے کہ ففٹی پرسنٹ آپ کا میرٹ بنے تو انشاءاللہ آپ یہ ویڈیوز میں سے ہی تیاری کر لیں تو آپ کا تقریباً جو ہے کہ اگر ففٹی پرسنٹ نہیں تو تھرٹی پرسنٹ آپ کا تیاری اسی میں سے ہو جائے گی کچھ آپ نے پہلے بھی بکس تیار کی ہوئے ہوں گی ان میں سے بھی آپ کا ففٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ ففٹی سے سکسی پرسنٹ پیپر میں سے نمبر لے لیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے صرف اور صرف پیپر پیٹرن کو کیا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں ہم نے اپنے پیپر کی طرف فوکس کرنا ہے اور پیپر کی تیاری کرنی ہے تو آج کی میری ویڈیو مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ